میں تین ایشوز پہ بات کروں گا یہ پارلیمنٹ ایک ایشو کا پوائنٹ آف آرڈر ہوتا ہے نا باقی کل کریے گا شارٹ شارٹ ایک منٹ سے بھی کم پہلے یہ پارلیمنٹ پچیس کروڑ عوام کی ایک نمائندہ پارلیمنٹ ہے اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سائر مسائل جو ہے وہ یہاں پہ حال ہوں گے تو اسی وجہ سے یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ طاقت کا ایک سرچسمہ بھی ہے میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں پہ بجدی لوڈ شیڈنگ کا ایک بہت عام مسئلہ ہے وہاں پہ ریکیوری ہنڈر پرسنٹ ہے اور وہاں پہ لوڈ شیڈنگ چودہ گھنٹے سے لے کر اٹھارہ گھنٹے تک ہے دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹ میں ملک ہے یاوہ پر پاسپورٹ بنانے کیلئے کاغذ نہیں ہے لوگ جب پاسپورٹ آپ اس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بیچ جزار روپے دے دیتے ہیں اور بیچ جزار روپے پہ ان کا پاسپورٹ آرجنٹ بنتا ہے اور جو لوگ نارمل پاسپورٹ بناتے ہیں ان کی لئے یہ مسئلہ ہے کہ وہ ان کو پانچے ماہ کا وقت دیا جاتا ہے تیسرا میرا یہ ہے جناب سپیکر سیوا کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں جو صدوق کیا جا رہا ہے کل ہی میڈیا پر عمران خان صاحب نے بات کی تو عمران خان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ میں جیل میں مرنی کے لئے تیار ہوں مگر میں جھگنگا نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے خان صاحب کو موت آئے کیونکہ قوم عمران خان کے ساتھ ہے قوم کل بھی عمران خان کے ساتھ تھی آج بھی عمران خان کے ساتھ ہے اور نشاء اللہ کل بھی عمران خان کے ساتھ ہوں بہت شکریہ جی آپ کا موقف آگیا ملک انور تاش صاحب جناب عمران ملک انور تاش صاحب ہیں آپ ٹھیک ہے ان کا مائیک آن کیجئے شکریہ میڈم چیئر فرستان صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صرف بجلی کے لوٹ شیڈنگ پہ جس طرح میرے ساتھی نے بھی بات کی خیبر پختنخواہ میں یہ بہت کرانک ایشو ہے کہ اس وقت ہر جگہ پہ بجلی کا انتہائی شدید لوٹ شیڈنگ ہے میرے خلقے میں تقریباً پانچ فیڈر ایسے ہیں جس میں بربارام ڈیری رشکائی خواجہوس پیر قلعہ سرو فیڈر جو ڈائی سال سے مکمل طور پر بن ہے وہاں پہ لوٹ شیڈنگ نہیں ہے مکمل طور پر وہ کٹ اف ہے مکمل طور پر وہاں پہ چوبیس گینٹوں میں ایک منٹ بجلی بھی نہیں آتی چار دپا میں نے اس اسمبلی کے فلور پہ اس کے لئے آواز اٹھائی لیکن اس کی کوئی شنوائی نہیں ہوئی جو ہماری سٹینڈنگ کمیٹی ہے پاور سٹینڈنگ کمیٹی میں نے وہاں پر بھی ایشو ریس کی کہ خدارہ اس پہ ان لوگوں پہ رحم کرے پانچ فیڈر پہ کئی دیہات پہ مشتمل ہے لیکن یہاں اس کے لئے کوئی شنوائی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو باقی ماندہ فیڈر ہے ایک نیا نوٹیفیکیشن چیپ پیسکو نے کی ہے جو باقی ماندہ فیڈر ہے وہاں پہ اب بیس گینٹ ایلوڈ شیڈنگ ہوگی صرف چار گینٹی بجلی ہوگی اور بیس گینٹ ایلوڈ شیڈنگ ہوگی تو یہ بھی اتہائی ظلم ہے میں اس کا ایک حل بتاتا ہوں اکثر یہاں پہ لوگ مسائل کے بات کرتے ہیں لیکن میں حل بتاتا ہوں حل بہت آسان ہے ہم کیپیسٹی پیمنٹ کے مد میں آئی پی پیس کو صرف ساٹھ بندوں کو دو ہزار دو سو ارب روپے مفت میں دیتے ہیں اگر ہم اس کو مفت میں دے دیتے ہیں یہ پیسے تو کیوں نو جس آئی پی پیس کا جتنا کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی کے مطابق وہ بجلی ہمیں دے دے ہماری مرضی ہے ہم دریہ میں ڈالتے ہیں سمندر میں ڈالتے ہیں لیکن کم از کم پچیس کروڑ عوام کو تو ہم مفت بجلی دے سکتے ہیں دو ہزار پانچ سو ارب روپے کہا جا رہے ہیں اگر ہم مفت میں اس کو دے رہے ہیں اگر ایک پاور پلانٹ ایک ہزار میگا وارٹ کیپیسٹی پیمنٹ اس کی ہے مفت میں ہم اس کو بجلی پیسے دے رہے ہیں عربوں کی حساب سے تو کیوں نو اس کا بھی توڑا تو پسینہ نکلے اس کے اسے کہے کہ یہ پاور پلانٹ آپ چلا لیں مجھے ایک ہزار میگا وارٹ بجلی دے دیں میری مرضی میں قوم کو دیتا ہو یا ایسی مفت میں ضائع کرتا ہو یو کیو اس طرح ہم اس بات پہ حاموش ہے کم از کم میڈم سپیکر صاحبہ ہم اس پہ حاموش نہیں ہونا چاہیے کہ دو ہزار دو سو ارب ہم مفت میں دے رہے ہیں بہترمہ تاہرہ اور انجیب صاحبہ تینکیو چیئر پرسن صاحبہ میں آپ کی